جی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم آجی صاحب اسلام مقصد کیا ہے اتھا ہونی گٹھے ہونے نا سارے اے ساری روڑ تقریباً دس سال تو جڑایا اس نے بڑی جدو جہد رہی سردار رفیق خان صاحب نے موجودگی ویچ ایک سرکہ بنیا جڑا کوڑ فیروزالان اور ملہ مغلہ اور ملہ سیدان بلکل جی بلکل مطلعہ کسوٹ ہے اور ایک کلومیٹر روڑ آئی نہیں بھی جڑی کے لک اس نے سنیا کہ وہ کسے دوے پاس ہے محکم والے یا کسے دباؤ نہیں وجہد دوے پاس ہے جی بھائی ہے اس نے سفر ہی کرائی ہے دوسری بات ہے کہ نالا آئے دن نالا جسلہ آشنا دریا شریعت کروٹ وغیرہ روڑی جانا سردار وسیم خان قدرے عمد کارنڈا ہو مطلعہ اسی مرحمد کارنڈ یا محلے والے لوگ چندہ کری دا اسی دوبارہ بال کرنے دا صرف ٹریکٹر روڑی یا نہ کوئی گڑی اس نے اچھے طریقے جائی آئی سکنی جس وقت نالا آشنا دا اتنی پریشانی ہونی بچیاں بیمار بچے سکول جانے والے بڑھے تھیرے ایک کلومیٹر پھریدار نہیں جانا پہ آج سر ڈی سی صاحب اگر ریکویسٹ کرنے ہیں اور براہ راست گورنر صاحب اگر ریکویسٹ کرنے ہیں کہ جناب علی ساری اس فریادگی جڑایا مطلب ہے سنو اور اس کی مکمل کرو اور ایک کفتتہ کا اس مطلب ہے یہ بھی آنے ڈی سی صاحب گی کہ جناب ایک کفتتہ کا اس انتظار کرساں ڈی سی صاحب موقع رچند ہے ساری پوزیشن دیکھن نہیں دیکھ کفتے دوبارہ اس مین روڈنے اوپر مطلب ہے اتر نہ رکھساں جتنی دیر ساری کوئی مطلب ہے فریاد نہ سنے آس نہ اٹھنے کیوں کہ آس مرے نہیں پانی یہ ساری کوئی نہیں لوڑ ساری کوئی نہیں پانی نہیں اتنی پریشانی ہے پانی تسلہ کو توانے ہو لہذا پانی جڑا ہے دریا توانی استعمال کرنے ہیں یا بابلیاں تھے ویسے ہی سکی ہی ہیں پانی بہت بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ سارے پانی کی مطلب ہے کسے ذریعے نہ سارا بندوبست کرن جس نے پانی پییاں ٹھیک ہے اللہ حافظ ڈی سی صاحب زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات سو سال سے یہ ہمارا نالا یہ پرابلوں میں یہاں بچے سپورٹ جاتے ہیں ہر پرابلوں کی یہ مشکل ہے اور جب یہاں کوئی بارش بغیرہ ہوتی ہے تو یہ نالا بگیرہ بگیرہ جاتے ہیں اور ہمارے سرطار وسیم خان جو ہیں یا ہمارے نائل صاحب ہم اس کو ٹھیک کراتے ہیں اور بچے کی آنے جانے میں راستہ ٹھیک ہوتا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس روڑ کو اس کو ٹھیک کریں اور اگر نائی ہوا تو ہم ایک ہفتے کے بعد ہم مہن روڑ پہ ہم بند روڑ کا راستہ کو بلا کر دیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک آگے ڈی سی صاحب کی زماری اور آگے ڈی سی صاحب خود مقا چیک کریں یہ ہماری ساب آدمی کو یہی ہماری ریکوشٹ ہے یہ پورے ملے والے بلکر روائی جائے سی جناوے ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب ہماری مانگیں ہماری مانگیں ہماری مانگیں کہ یہ ہماری جو روڑ ہے جو زیارت سے کچھ اوٹ فیروزار ماللہ اور مغلہ ماللہ اور سیدہ ماللہ میں جو دس سال سے یہ سردار رفیق ہانسان کی مجودگی میں یہ روڑ بنائی تھی لیکن اس کو آگے کام کرنے کے لیے کوئی بلکل تیار نہیں ہے اور یہ میک میں والے اس کو ادھر سے ٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو ہماری صرف ڈی سی صاحب سے یہی ریکوشٹ ہے کہ آپ ہماری اس روڑ کو اس کو جلدہ جلدہ اس کو ٹھیک کریں